اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیارت سے ہوں میں بلکل خیارت سے ہوں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا بکرائی دابنہوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بکرائی کے سپیشل ریسپی ہے آج میں نے بنائی ہے بہتی مزدار سی گرین چلی بیف پلاو بہتی مزدار گرین چلی بیف پلاو گرین چلی بیف پلاو بہتی مزدار گرین چلی بیف پلاو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کہ آپ کیسی لگے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو لیٹس سٹارٹ بکرائی کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پانچ ادد میڈیم سائز کی پیاس دیتے ہیں جنہیں موٹے موٹے سلائسز میں کٹ کے پندرہ ہری میرچے لیے یہ دیکھیں موٹے موٹے سلائسز میں آپ نے کٹ کرنا ہے اور دس سے پندرہ ہری میرچے لیے یہ ادھرک لیسپی پیسٹ ہے میرا ہوم میٹ میں نے پہلے سے ہی چوپ کر رکھی گیا ہے اور یہ ہمارے بکرائی کے گوشت جس میں فیڈ بھی میں نے تھوڑا سا لیا ہے اور دو کلو کی قریب یہ گوشتیں اور ہڈی بھی لیا ہے آپ نے پلاو کو اگر مزدار بنانا ہے کسی بھی پلاو کو تو آپ اس میں گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈی والا گوشت بھی لیں اس سے بہت زیادہ ڈیسٹ آتا ہے اور گوشت زیادہ کانٹی کے لیے میں ایک کلو پلاو بنا رہی ہوں تو میں نے دو کلو گوشت ہڈی سمنٹ بون لینز بھی ہے اور ہڈی کے ساتھ بھی ہے اور یہ جو آپ ہم گرائنڈ کر رہے ہیں پیاز اور ہری میشتے کا بیس بنا رہے ہیں اگر آپ کو ہری میشتے زیادہ پسند دے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں مجھے میڈیم پسند دے دس سے پندرہ ڈال رہی ہوں تو آپ پندرہ سے بیس بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور یہ آپ نے ایک بیس بنا لیا ہے بہت ہی ایزی اور ڈھٹ پٹ سے بننے والی یہ پلاو ہے اس میں کوئی بھی پروپلم نہیں ہوگی آپ امید کرتے ہوں ہمارا میکسٹوریٹی ہے برینڈ کر لیا ہے میں نے ایک سونس پین لیا ہے اور اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ آئیل آپ نے آئل زیادہ نہیں لے لیں کیونکہ فیٹ سے بھی آئل ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ نے نہیں لینا تو اب یہ میں ڈال دوں گی میکسٹور جو ہم نے بنایا تھا انین اور گرین چھلی کا اور ساتھ میں شامل کر رہی ہوں سوالٹ میں نے 1 ٹی اسپون سوالٹ شامل کیا ہے 1 ٹی اسپون موردن اور کر رہی ہوں اور ہاف ٹی اسپون دھائی ٹی اسپون میں اس میں ڈالا ہے سوالٹ اور 4 ٹی اسپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایڈریکلزم کا پیسٹ اور یہ میں نے اس میں شامل کی ہے 1 ٹی اسپون بلیک پیپر گول میرچ پاوڈر یا کالی میرچوں کا پاوڈر آپ کہہ سکتے ہیں یہ میں نے 1 ٹی اسپون شامل کیا ہے اور ون بائی ون کر کے میں سارے گوشتوں میں شامل کر رہی ہوں موسیقی میں نے ایک کلو کی بیدیانی بنایا ہوں دو کلو گوشت کی ہے تو میں اس سے ساب سے مسالے رہ رہی ہوں اگر آپ کوانٹیٹی کو کم کریں یہ زیادہ کریں تو آپ نے اس ساب سے بنانا ہے آپ یہ سارے مسالے اپنے 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 مجرمنٹ کے ساب سے یہ سارے گوشت چلے گئے سوالس پین میں یہ دیکھیں اپنے لائٹ سے اسے چلانے ضرورت نہیں ہے اتنے چلانے کی میں اس پر شامل کر رہی ہوں ایک گلاس فانی اور اسے اب میں پکاؤں ہوں 40 منٹس تا 40 منٹس آپ نے اسے پکانا ہے اب بیچ میں میں اگر چلاوں گے اور یہ میں نے میڈیم ٹی پر رکھا ہے میں نے یہ 20 منٹس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کلر پر آگیا ہے میں اسے اچھی طرح چلاوں گی کیونکہ اب ہم چلا سکتے ہیں گوشت کو دیکھیں آپ نے اچھی طرح سے اسے اوپر نیچے کر لینا ہے اب میں اسے اور مزید 20 منٹ پکاؤں گی میں اسے بند کر رہی ہوں 20 منٹ کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے اور گوشت اچھی طرح کل چکا ہے گوشت آپ نے اچھی طرح گلان ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پین گلاس پانی اور 1.5 گلاس میرے دیکھچی میں ہیں یخنی کے طور پر وہ میں اس میں شامل کیا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں گوشت میں نے چاول لیا ہے چار گلاس میں پانی شامل کر رہی ہوں ایک گلاس پانی شامل پانی شامل کر رہی ہوں میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی شامل کر رہی ہوں پانی شامل کر رہی ہوں آپ نے چاولوں کو ایک گھنٹے پہلے سوک کر کر رکھنا ہے اس سے ریزلٹ بہتیس زیادہ آلہ آتا ہے چاول بہتیس زیادہ مزدار سے بنتے ہیں اور لمبے لمبے اور جلدی گل جاتے ہیں اگر آپ نے چاولوں کو کھلا کھلا دیکھنا ہے تو آپ نے چاولوں کو ایک گھنٹے پہلے سوک کرنا ہے یہ سارے چاول میں میں اس میں ڈال دی ہیں باسمتری رائس دیا ہے اور پانی اچھی طرح اوبال میں آ چکا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے اسے اچھی طرح دو بار میکس کرنا ہے اور یہ آپ بنے گی میں نے ون ٹی سپون اس میں سوال شامل کے چاولوں کی وجہ سے اور پندرہ منٹ پکایا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہتر طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور میں نے اسے میڈیم فلیم پہ پکایا ہے آپ نے بھی اسے میڈیم فلیم پہ پکانے یہ اچھی طرح گرین چلی بیف گرین چلی بیف پلاوڈ ریڈی ہے بہت ہی مزیدار سی سپیشل ریسپی آپ لوگوں کے لئے اس ریسپی کو اب ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیلپیک دیجئے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اب ہم کریں گے ڈش آؤٹ اور اب ہم چلتے ہیں رائتی کے طرف میں نے ایک پاکی قریب دہی لیا ہے دہی بھی میرا ہومیٹیں میں نے گر پہ بنایا تھا اور اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹی اسپون سوالٹ اور ہاف ٹی اسپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں بلیک پپر کالی مرچوں کا پاوڈر یا گول میرچ کا پاوڈر آپ کیا سکتے ہیں کالی گول میرچ جوتی اس کا پاوڈر بلیک پپر میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے یہ ہمارا رائتہ بھی بلکل اچھی طرح ریڈی ہے میں رائتی کے ساتھ اسے سرف کر رہی ہوں آپ سیلٹ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اب ہم کریں گے چاپڑوں کو سرف پردہ سے گرم گرم پلاو میں سرف کر رہی ہوں بہتی مزیدار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اپنے زیادہ اچھے ہیں یہ ٹیسٹ میں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈویک دیجئے کہ آپ کو کیسی لگی امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں نے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی اسی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھیں بکرائید اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت انجوائی کریں اور اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی دیکھیں کیونکہ بکرائید قربانی کا نام ہے آپ نے اپنے نیچے والے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے ریلیٹیس کا بھی خیال رکھنا ہے وہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ